پھر اسے آگ پر رکھ لیا جائے گا تپش آئے گی حکمِ طبعیت سے شراب شرکے میں بدل جائے گی خود بھی پاک خود آئے گی بھرطن کو بھی پاک کر جائے تو اب درمیانہ رستہ اور یہاں پر ایک حدیث پڑھ کے پھر آگے اپنے موضوع کی طرف آئے گا امام نے اسے پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی علامت کیا ہے فرما اوش کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں برابر کے دو حصے آدھا عیسیٰ امید سے بھرا ہوتا ہے آدھا خوف سے بھرا ہوتا ہے امید خوف سے زیادہ نہیں ہوتی خوف امید سے زیادہ نہیں ہوتا نہ امید ختم ہوتی ہے اور پھر حدیث سنیے امام حشتنگی فرما ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اعلان ہو کہ خدا نے پوری مخلوقات کو بخش دیا پوری مخلوقات ایک کے لئے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے جہنم میں بھیجے گا فرما ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر رہے گا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں یہ خوف کی حالت ہے پھر امید کی امام نے بتائی کہ اگر خدا اعلان کرے میں پوری کائنات کو جہنم میں ڈالوں گا ایک کو جنت میں بھیجوں گا تو اسے یقین ہوتا ہے وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں کیونکہ جنت جیس کرنسی سے ملتی ہے وہ ہے ولایت علی ابن عبی طالب آپ کے پاس ہے تو آپ امیر ہیں اور نہیں ہے تو قریب ہے تو اب علماء کے ذریعے سے جب تہہ ہوگا تو صرف علماء نہ تھے جن کی حجت خدا سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں عارفین صالحین ایک فرد کو صرف امام نے اس بات پر زیارت کرا دی کہ ہر وقت باغ غوشل رہتا تھا کہ نہیں معلوم امام کی زیارت کب نصیب ہو جائے غوشل زیارت میں ہر وقت رہتا تھا کوئٹہ کے اندر ایک مومن کی میری سم ملقات ہوئی تھی ان کے والد روز کھانا کھا کے ہاتھ میں نیزہ لے کر شہر کے باہر ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتی کہ ابھی میرے امام کا لشکر آئے گا میں اس میں شامل ہو جاؤں ایک دن اپنے ہی مومن بچوں نے مزاک کر دیا کہ آپ یہاں گھڑے ہیں مولا تو پہاڑ کے پیچھے لشکر سمیت موجود ہیں دوڑ پڑا پھر اسے ڈھونڈا گیا کئی سال تک ہیلیکاپٹر سے سرچ کی گئی کہیں نہ ملا یقیناً اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو گئے ہمارے ملتان شہر میں ایک مومنہ تھی انتقال ہو گیا خدا ہو اس کی مغفرت کرے وہ رات کو بھی برکہ پہن کے سوتی تھی اور مشہور ہو گیا تھا سننی شیعوں میں کہ یہ کسی مولا کا انتظار کرتی ہے تو لوگ مجھتے تھے کہ برکہ پہن کے کیوں سوتی ہو کہتی تھی رات کو مولا آ جائیں پھر برکہ ڈھونڈنے میں دیر ہو سکتی ہے میں حضرت کی زیارت کے لئے نکل پڑا کل جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا ابراہیم علی ابن مہذیار شہر احواز کا رہنے والا اس کی تڑپ امام کی زیارت کی یہ تھی کہ اس کے والد نے امام کو دیکھا تھا اور اس نے امام کو نہیں دیکھا تھا اس نے خالی امام کا ذکر سنا عالم گھرانے کا فرد تڑپ گیا پھر اس نے روایات کو اکٹھا کیا کہ کس تاریخ کو امام کہاں ہوتے ہیں اور اس نے چھ سال سفر کیا امام کی محبت میں معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر امام کعبے میں آ جاتے ہیں یہ کعبے چلا گیا اور ظاہر ہے کہ آج کل کا حج تو بڑا آسان ہے چالیس دن پھر بھی لوگ مشکل سے نکالتے ہیں سات آٹھ دنوں میں بھی لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں وہ ایک ایک مہینہ پہلے ایک ایک مہینہ بعد وہاں پہ رہا کہ امام علیہ السلام کو ایک طور روایت ہے کہ جب کعبے کے اندر بارش برس پڑے بادل آ جائیں بارش برس پڑے تو امام اس وقت تواف فرما رہے ہوتے ہیں جب بھی کعبے میں بارش ہو کعبے کی چھت پر بارش کے کتروں کا گرنا حجت خدا کے تواف میں ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت تواف کے اندر موجود ہے مسجد جمکران جو امام خواب میں آئے اس کو حکم دیا مسجد بنی ہزاروں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں وہاں کے لئے بھی امام علیہ السلام کے لئے کہ منگل کا دن گدار کے جو شاب آتی ہے حجت خدا اس میں کسی لمحے کے اندر وہاں پہ تو شریف لاتے ہیں بہت کے دن مسجد سہلہ کے اندر عراق کے اندر حضرت ضرور تو شریف لکھ کر جاتے ہیں روایات ہیں قسرت کے ساتھ علماء نے اسے بیان کیا اور شب جمعہ تو کوئی ولی ہو نبی ہو پیغمبر ہو وشی ہو اس کے لئے مقشوش ہے کربلہ مولا جمعہ کے دن نجف اشرف امیر المومنین کے روضہ اطحر پر سرکار موجود ہوتے ہیں ہفتے اور اعتبار کے دن آئمہ بقی کے مزارات پر سرکار کا وہاں پہ وجود باپ مثلا چل پڑا ایک ایک شہر میں چھے چھے مہینے پانچ پانچ مہینے اس پودھ نہیں مل سکے اگلے پودھ مل جائیں گے اس میں نہیں ملے اگلے میں مل جائیں گے مسلسل رہا بلاخر ٹھک گیا اور پاؤں سے خون جاری تھا اور کعبے کے باہر بیٹھا ہوا تھا یہ حسین و جمیل نظر آیا اور اس نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گیا اب یہ کچھ بولا نہیں تھا وہ بول پڑا مجھے وہ نہ سمجھ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے میں تو اس کا بھیدہ ہوا نمائندہ ہوں اور مالا فرمارے اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو تائف پہنچو تائف وہ خطہ ہے جو جنت سے اتارا گیا جیسے نے تواف کیا تھا خانہ کعبہ کا اس تواف کی وجہ سے اسے کہتے ہیں تائف اس میں ایک بہار پر مہدی یار چڑھتا ہے دیکھتا ہے کہ بالوں کا بنا ہوا خیمہ جیسے نور نکل رہا اور دربان نے اسے روکا دربان اندر گیا اجازت طلب کی باہر آیا اب یہ فکرہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنائے اندر گیا تو گر گیا امام کے قدموں میں کہا مالا میں نے بڑا ڈھونڈا اور امام فرما رہے ہیں اتنے عرصے بعد ملنے کیوں آئے اب دونوں فکروں میں فرق دیکھئے چھ سال کی اس کی جد و جہد اور امام شکوہ فرما رہے ہیں مہدی یار اتنی دیر کیوں لگائی پہلے آتے اتنا عرصہ میں تو تمہاری ترب سے واقع تھا تو مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں تو امام کے چہرے پہ جلال آ گیا کہ اگر تمہیں امام معلوم نہیں ہے پھر ہمارے علاوہ کون ہے جس کا ایڈریس تمہیں معلوم ہو جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو جس کا راستہ تمہیں معلوم ہو سنو ہم تمہارے گھر کی ہر خوشی میں آتے ہیں ہم تمہارے گھر کے ہر غم میں آتے ہیں تم روتے ہو تو ہم چپ کرانے کے لیے آتے ہیں تم ہستے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں تمہارے آمال نے تمہیں ہمشہ دور کر دیا ہے تمہارے آمال ہیں جہل کی وجہ سے دوری ہے تجربہ ہو چکا ہے گیارہ معصومین کی شہادت ہو چکی ہے ساتھیوں کی قلت انسار کی قلت سب سے زیادہ آپ تک جیس معصوم کے ساتھ افراد آئے وہ حضرت امام حسین اللہ علیہ وسلم بہتر میکسیمم تعداد ہے امیر کو اتنے نہیں ملے امام حسن کو اتنے نہیں ملے امام زین العابدین کو اتنے نہیں ملے کسی امام کو اتنے ناصر نہیں ملے اور یہ جو تین سو تیرہ جن میں پچاس خواتین شامل پچاس خواتین ہیں تین سو تیرہ کے اندر جہاد عورتوں میں ساکت ہے کوئی خود سے میدان میں آ جائے تو اس کی اپنی بادشاہی ہے اللہ نے منع کیا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ مرہم پٹی کی خاطر یا والا عالم مولا پہتر جانتے ہیں روایت میں اتنے ہی فکریں ہیں تین سو تیرہ مردوں میں سے پچاس خواتین جن کے حوشلے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور حد ہے کہ امیر المومنین کے لشکر کا جو شی ان سی تھا وہ شپاہی ہے امام زمانہ کا وہاں رہے ہیں کہ یہ تھا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف مالک اشتر اور یہاں پہ شپاہی ہے امام زمانہ علیہ السلام یہ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوگا امام کی نشرت کی خاطر اور امام کے ساتھ مل کر یہ جنگ وہاں پہ کریں حضرت کمبر حضرت میشم تمار اصحاب قحف ان کی تعداد کو سیکریٹ رکھنے میں کیا حکمت عملی ہو شکتی ہے کیونکہ امام کے لشکر کی سیکریٹی کو برقرار رکھنے کے لیے خدا نے اصحاب القحف کی تعداد کو قرآن مجید میں اس انداز سے کیا اور حد ہے فکرے کیا کہے کہ وہ اگر پانچ ہیں تو چھٹا وہ ہے ساتھے سو اب عارفین سے دعا لینے کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں پانچ وہ ہیں کیونکہ بخاری صاحب پانچ وہ ہیں ساتھے سو اور چھٹا ان کا کتا ہے یاد آئی حدیثِ کساؤں جبرائیل چادر کے باہر کھڑا ہوگے کہہ رہا تھا اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں جبرائیل چھٹا